بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت دہم دسما قصہ یکی اشعرہ پیش امیر دزدہ رفت شاعروں میں سے ایک شاعر چوروں کے سردار کے سامنے گیا وصنا گفت اور اس کی تعریف کی تو پہلے زمانے کے اندر جو شاعر ہوا کرتے تھے ان کا ذریعہ معاشی ہوتا تھا کہ وہ بڑے لوگ کے سرداروں کی تعریف کر دیا کرتے تھے ان کے شان میں قصیدے پڑھ دیا کرتے تھے اور وہ بڑے لوگ ان کو کچھ حدیعہ کچھ چحفہ کچھ روپیہ کچھ پیسہ دے دیتے تھے اور اس طرح ان کی معاشی حالت چلتی تھی ان کا ذریعہ روزگار وہی تھا تو ایک شاعر کسی طرح چوروں کے سردار کے پاس پہنچ گیا اس زمانے کے اندر چور بڑے منظم ہوا کرتے تھے ان کا ایک سردار ہوتا تھا ان کی مادہتی میں چوری کرتے تھے تو یہ کسی طرح ان کے چوروں کے سردار کے پاس پہنچ گیا اور اس نے سوچا کہ میں یہ بھی ایک قسم کا سردار ہے میں ان کی تعریف کروں گا تو کچھ روپیہ مجھے مل جائے گا چونچہ اس نے چوروں کی سردار کی تعریف کی قصیدے کے اندر اشار کے اندر تو یہ کہ اشارہ پیشے امیرے دوستہ رفت شاعروں میں سے ایک شاعر چوروں کے سردار کے سامنے گیا وہ سنا گفت اور تعریف کی فرمو تاجامع اشبر کنن تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے کچھ مالی مدد کرتا چوروں کے سردار اس نے حکم دیا تاجامع اشبر کنن کہ اس کے کفڑے اتار لے وہ ازدہ بدر کنن دے کہتے ہیں گاؤں کو اور بدر کنن کے مالے آتے ہیں بھگانا بدر کرنا نہیں بھگانا وہ ازدہ بدر کنن اور اسے گاؤں سے بھگا دے تو اس طرح اس نے حکم دیا کہ اس کے کفڑے اتار لیا جائے اس لئے کہ شاعر کے پاس کفڑے کے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں تھا اس کے کفڑے اتار لیا لنگے کر دیئے اسے اور اسے اس گاؤں سے بھگا دیا اب اتفاق سے وہ موسم سرما تھا گھر بھی یہ سردی کا موسم تھا سخت سردی پڑھ لئی تھی کہہ مسکین برہنا بسرما میرفت وہ مسکین یعنی چور ننگے بسرما میرفت کھنڈ میں چل رہا تھا سنگا درقفائے ہوئے افتادن سک کی جمعہ سگا کتے کتے اس کے پیچھے پڑ گئے عام طور پر آت میں آدمی جب تنہا چلتا ہے تو کتے پریشان کرتے ہیں تو اس کو بھی کتے پریشان کرنے لگے دوڑا دے لگے اب اس نے سوچا کہ پتھر سے ان کو دور کیا جائے پتھر اٹھانے کے لئے زمین میں گیا زمین میں جھکا تو پتھر شردی کی صدد کی وجہ سے برہب گرنے کی وجہ سے زمین میں چپک گئے تھے خاص تاسنگ بردارد وہ اس نے چاہا کہ پتھر اٹھا لے و سگان آدفہ کنند کنند اور چوروں کو بھگائے زمین یخبستہ بود تو کہہ رہے کہ زمین بہت تھنڈی تھی تو زمین یخبستہ بود زمین جمی ہوئی تھی وہ آجیز شد اور وہ آجیز ہو گیا بہت پریشان ہوا و گفت اینچے حرام زادہ و گفت اینچے حرام زادہ مردمان مردمان اس نے کہا یہ کیسے بدماش قسم کے لوگ ہیں حرام زادہ اس نے اس کو کہتے ہیں جس کا باپ معلوم نہ ہو یہاں مراد بدماش لوگ اور مردم کی جاتا ہے مردمان تو اینچے حرام زادہ مردمان یہ کیسے حرام زادہ لوگ ہیں بدماش لوگ ہیں زگارہ کشادہ اند کہ انہوں نے کتوں کو کھول لیا ہے وہ سنگ را بستا اور پتھر کو بان دیا ہے اس طرح اس نے اس انداز میں یعنی اپنے معافی زمین کو اتنے اچھے انداز میں دا کیا کہ کیسے لوگ بدماش قسم کے لوگ ہیں جس کو باننا چاہیے تھا یعنی کتوں کو اس کو تو انہوں نے کھول رکھا ہے اور جس کو کھولا رکھنا چاہیے تھا یعنی پتھر کو انہوں نے بان رکھا ہے امیر دوزدہ از گروفہ بدید کہہ رہے کہ چوروں کا صدار کھڑکی سے دیکھ رہا تھا وہ شنید اس نے سنا و بخندید اور حس پڑھا چور کی زباد پر وہ حس پڑھا و گفت اے حکیم از من چیزیں بخواہ اب امطور پر زمانے لوگ جب خوش ہو جاتے تھے تو کہتے ہیں جو مانگنا ہے مانگو اس نے کہا کہ اے حکیم کہ اے عقل من از من چیزیں بخواہ مجھ سے کوئی چیز مانگو میں تم سے خوش ہو گیا ہوں کوئی چیز مانگنا ہے تو مانگو گفت جامعہ خود می خواہم تو چور نے کہا چور بھی اقل من تھا اس نے موقع کی نزاقت کو بھاپ لیا اس نے کہا کہ جا میں خود می اکرام کہ مجھے میں اپنے کپڑے چاہتا ہوں میرے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ میرے کپڑے دیجئے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اگر انعام فرمائی اگر آپ انعام دینا چاہتے ہیں تو مجھے میرے کپڑے واپس کر دیجئے مصر رضینا من نوال کبیر رحیلی ہم آپ کی بخشی سے بس کچھ ہی کو پسند کرتے ہیں ہم آپ کی بخشی سے من نوالی کے آپ کی بخشی سے بررحیل کچھ کو ہی پسند کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ تیرے جود و عطا کے مقابلے میں ہم یہاں سے روانہ ہو جانے پر راضی ہیں ہم یہ اسی بات خوشی ہے کہ بس آپ کو انعام نہ دیں بس میں چھٹی کر دیں میں نے کہاں پڑھا دیں ہم چلے جائیں امیدوار بود آدمی بخیرے قسام آدمی لوگوں سے بھلائی کا امیدوار ہوتا ہے امیدوار بود آدمی بخیرے قسام آدمی لوگوں سے بھلائی کا امیدوار ہوتا ہے مرہ بخیر تو امید نیست شر می رسان مجھے آپ سے مرا مجھے بخیرے تو آپ سے بھلائی کی امید نیست امید نہیں ہے شر می سان شر می رسان یہ رسانی لنسے فیلے آور فیلے نہیں آپ تکلیف نہ پہنچائیے بس ہمیں آپ سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے بس آپ سے اتنی درخواست ہے کہ آپ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیے کرے سالار دجنا راب بیرو رحمت آمد چوروں کے سردار کو اس پر رحم آ گیا جامعو بازداد اس کے کپڑے اس کو واپس دے دئیے و قبائے پوستی نے برا مزید کرد اور ایک انی قبہ اس کو مزید دئیے و درم چند اور چند درم اس کو دئیے تو قبائے پوستی نے ایک انی قبہ برا مزید کرد بہت درمیں چند اور چند درم اس کو مزید دئیے یعنی اس نے نہ ایک کیا کہ اس کو اس کے کپڑے واپس کر دئیے بلکہ اسے ایک جیکٹ بھی دے دیا کھنڈ سے بچنے کے لئے اور چند درم بھی نام کے اندر دے دیا تو اس حقیقت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شریر اور بد اخلاق آدمیوں سے بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے اور ایسے لوگوں سے اگر نقصان نہ پہنچے تو یہی غنیمت ہے موسیقی